ہمارے چینل ایجو اوفیشل کو سبسکرائب کریں اور نئی اپ ڈیٹس کیلئے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں وہ نبی جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں میں آیا میں نے دیکھا اللہ کے نبی نے گھٹنے ٹیکے ہوئے ہاتھ ٹیکے ہوئے اور کمر پر حسن حسین کو بٹھا کے چکر لگا رہے تھے کمرے میں اور ان کو کہہ رہے تھے قیفہ مطعیت و قماء تمہارا اونٹ کیسا ہے تمہارا اونٹ کیسا ہے اور پھر دونوں کو اتارا تیسرا کون ہے دونوں کو اتارا اور اپنی نواسی زینب ان کو کمر پر بٹھایا اور پھر پورے کمرے میں چکر لگا رہے ہیں چکر لگا رہے ہیں چکر لگا رہے ہیں اور اس میں یہ اس میں کوئی شک نہیں آپ حسن سے زیادہ پیار کرتے تھے فرمایا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے حسین علی کا بیٹا ہے اس کے پیچھے وجہ کیا تھی حسن سر سے چہرہ مبارک اور کمر تک بلکل اللہ کے نبی کی تصویر تھے اور کمر سے پاؤں تک اپنے باپ کی تصویر تھے حسین اس کا الڑ سر چہرہ مبارک کمر تک اپنے باپ علی کی تصویر تھے کمر سے پاؤں تک آپ اپنے نانا کی تصویر تھے حسن ابو حریرہ فرماتے ہیں میری آنکھوں نے دیکھا میرے کانوں نے سنا آپ نے حسین کو یہاں پاؤں پہ کھڑا کیا ہوا تھا اور ان کے ہاتھ پکڑ ان کو ایسے سے جھولا دے رہے تھے وہ کہہ رہے تھے اس آج المرتقہ چل بچے پہاڑ پہ چڑ جا پہاڑ پہ چڑ جا اور وہ ایسے سے جھولتا جھولتا اوپر آیا اوپر آیا گھٹھنٹا گیا آپ نے کہا اور آگے وہ یہاں آیا یہاں آیا جب یہاں پہنچا آپ نے کہا اور آگے تو آپ ایسے ہو گئے پھر اور ایسے ہو گئے پھر اور ایسے ہو گئے وہ چڑھتے 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 یہاں کے کھڑے ہو گئے آپ نے دونوں ہاتھ پکڑ کے یوں بوسہ لے کر کہا اے اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں تو بھی اس سے پیار کرتا ہوں آپ کو پتا تھا ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس لئے چھ سال سال کے عمر میں اتنی محبت دی ساری زندگی کا حساب چکا دیا دونوں بچے دھوب میں کھیل رہے تھے آپ نے دیکھا تو آپ نے حساب علی کو ذرا تیز لہجے میں فرمائے علی دھوب چڑھ گئی ہے میرے بچوں کو گرمی لگ رہی انہیں خبر تھی کربلا میں کیا گرمی پڑھنے والی اور میرا نواسہ کیسے پیاسا شہید ہونے والا ہے اور حسن کیسے ذہن میں تردتردت کے جان علی ان کو جلدی سے گھر لے جاؤں ان کو گرمی لگ رہی دونوں کے رونی تھی آواز آئی تو جلدی سے آگئے کہا فاطمہ تو یہ پتہ نہیں ہے ان کا رونہ مجھے دکھی کر دیتا تو یہ خبر نہیں ہے ان کا رونہ مجھے تکلیف پہنچاتا ہے مت رونے دیا کر ایک سفر میں تھے بیٹی بھی ساتھ دونوں بچے تو آپ کو رونے کی آواز آئی پالکی میں سے تو آپ جلدی سے پیشے آگئے کہ میرے بچے کیوں رو رہے کہ یا رسول اللہ ان کو بھوک لگی ہے دودھ کوئی نہیں ہے کچھ کھائیں تو دودھ آئے فاقی ہیں آپ نے کہا ناولینی الحسن مجھے حسن کو پکڑا تو انہوں نے پکڑا ہے تو آپ نے اپنی زبان مبارک کھولی اور ان کے موں میں ڈال دی انہیں چوسنا شروع کیا اور اندر سے اللہ نے کیا نکالا وہ چوستے گئے چوستے گئے چوستے گئے یہاں تک ہسنے لگے آپ نے واپس کر دی کہا ناولینی الحسن ناولینی الحسن مجھے حسن پکڑا تو آپ نے حسن کو پکڑا اور اپنی زبان مبارک ان کے موں میں ڈالی اور وہ چوستے رہے چوستے رہے چوستے رہے چوستے رہے یہاں تک ہوں ہسنے لگے پھر آپ نے ان کو واپس فرمایا دونوں بچے آپ کے پیٹ پر آپس میں گھل مل رہے ہوتے تھے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے لڑ رہے ہوتے تھے گلے مل رہے ہوتے تھے آپ ان کو پیٹ پر لٹا ان کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہوتے تھے ان کے ساتھ حضی مزاق فرما رہے ہوتے تھے نماز کے سجدے میں دونوں بھائی اوپر بیٹھ گئے دونوں بھائی اوپر بیٹھ گئے لوگوں نے پکڑنا چاہتا آپ نے ہاتھ کا اشارہ کر کے روک دیا نماز میں اشارہ کر کے روک دیا سلام پھر کے دونوں کو گود میں بٹھایا فرم بے بے ابیہما و امی میرے ماں باپ ان پر قربان انہیں کچھ نہ کہا کرو دعوہما آپ کو پتا تھا ان کے ذات بہت خوش ہونے والا ہے کہ دعوہما میرے بچوں کو کچھ نہ کہا کرو بے ابیہما و امی میرے ماں باپ ان پر قربان انہیں کچھ نہ کہا کرو نماز کے سجدے میں فرض نماز نفل نہیں فرض با جماعت نماز اور کمر پہ چڑے ہوئے ہیں اور آپ سجدہ لمبا کر رہے ہیں اور کبھی ایسا ہوتا تھا ادھر حسن ہے ادھر حسین ہے نماز میں آپ کھڑے ہوئے ہیں آپ کی نماز تو لمبی ہوتی تھی تو آپ کے ٹانگوں میں سے وہ آنا جانا شروع کر دے یہ ادھر وہ ادھر یہ ادھر وہ ادھر یہ انہوں کا کھیل جاری رہتا تھا جب تک آپ سجدے بنے جاتے تھے ایک ادھر تو وہ ادھر وہ ادھر تو وہ ادھر مستقل یہ نماز میں کھیل جاری رہتا تھا اور میرے نبی ان کو روکتے نہیں تھے عرب میں عیب تھا بچوں کو پیار کرنا عرب میں عیب تھا بچوں کو پیار کرنا اٹھانا اس سے بڑا عیب تھا کہ کوئی عرب سردار بچہ اٹھا کے کر رہا ہو یہ عیب تھا اس معاشرے میں میرے نبی نے حسن حسین کو یہاں نہیں اٹھایا یہاں یہاں نہیں اٹھایا بلکہ یہاں کندھوں پہ بٹھا کر باہر نکلا ہے یہاں یہاں بٹھایا ہوا تھا یہاں یہاں بٹھا کے باہر نکلے حسن بہت اس معارقہ ان نے کہا واء 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 کیا زبردست سواری ہے میرے نبی نے فرمایا واء 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 کیا زبردست سوار ہے آپ نے کہا اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار فرمائے اللہ مینی احبهم فا احبہما جو ان سے پیار کرے یا اللہ ان سے پیار کرنا میں ان سے پیار کرتا ہوں تو ان سے پیار کر اور جو ان سے پیار کرے ان سے بھی پیار کر اور میرے نبی نے فرمایا من احبہما فقد احبہنی جس نے حسن حسین ان سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا من احبہنی فقد احبہ اللہ جس نے مجھ سے پیار کیا اس نے اللہ سے پیار کیا ومن احبہ اللہ ادخلہ الجنہ اور جس نے اللہ سے پیار کیا اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا من ابغضہما فقد ابغضانی جس نے حسن حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا من ابغضانی فقد ابغضاللہ جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا ومن ابغضاللہ ادخلہن نار جس نے اللہ سے بغض رکھا اللہ اسے اٹھا کے جہنم میں ڈال دیکھ یہ وہ شہزادے تھے جن کے کھیلنے میں جبریل بھی شریف ہوتا تھا ہاں حسن حسین کی کشتی کروا رہے ہیں کشتی کروا رہے ہیں اور حسین کو تھاپڑا مار رہے ہیں زیادہ حسین شعباز اے ہے یا حسین اے ہے یا حسین بھائی زور لگا شاید وہ دب رہے ہوں گے تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہنے گی یا رسول اللہ آپ ساری شعباز حسین کو دیتے جا رہے ہیں حسن کو کیوں نہیں دے رہے تو آپ نے فرمایا یہ جبریل میرے پاس کھڑا ہوا حسین کو شعباز دے رہا ہے میں بھی ایسے کو شعباز دے رہا ان کے کھیلنے میں جبریل بیعہ کے شریک ہائے 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 کیا داستان حرم ہے جن بچوں کو میرے نبی نے ایسے لڑ لڑائے کہ ان کے رونے پر بے قرار ہو کے اٹھ جاتے تھے ان کو دھوم میں دیکھا تو بے قرار ہو کر فرمایا کر بے جو عرب کا دستور بتایا تھا بچے کو چومنا بھی عیب اٹھانا بھی عیب ایک یہ روایت سنے ایک اور سنے گلی میں سے گجرے بچے کھیل لے تھے اور حسین کھیل رہے تھے تو آپ نے ان کے ساتھ بیچ گلی میں کھیلنا شروع کر دیا پکڑو حسین کو پکڑو بھائی پکڑو بھائی جیسے ہم چھوٹے بچے کو ایسے پکڑتے ہیں ہاں بھائی نبکو بھائی نبکو بھائی وہ آگے دوڑتا ہے وہ سمائیتا ہے تو ہم پیچھے ایسے ایسے کر رہے ہوتے ہیں اور پھر اس کو اٹھا کے پیار کرتے ہیں میرے نبی یہی کچھ کر رہے تھے چلو بھائی پکڑو بھائی پکڑو بھائی وہ کبھی ادھر ہو جاتے کب ادھر ہو جاتے آپ ادھر سے ہوتے آپ ادھر سے ہوتے پھر آپ نے ایسے اٹھایا اٹھا کر آپ کے ہونٹوں کا بوسہ لے کر کہا اللہ میں اسے پیار کرتا تو بھی اسے پیار کرتا اتنی آلی نسل اتنی پاکیزہ نسل اور پوری زبا ہو جائے کربلا کی مٹی میں اگر میرے اللہ چاہتا تو اگر میرے نبی چاہتے تو اللہ سے مانگ لیتے سب سے زیادہ تو اپنی اولاد کے لیے ہوتا ہے آدمی بے خرار اور ام سلمہ سے فرمایا ام سلمہ آج ایک فرشتہ آرہا ہے ملنے کے لیے تو کسی کو اندر نہیں آنے دیں ام سلمہ دروازے پہ کھڑی ہو اتنے میں حسین آگئے کھلتے ہوئے وہ اندر جانے لگے تو انہوں نے روک دیا روکا تو وہ رونے لگے تو انہوں نے چھوڑ دیا تھوڑ دیر بعد اندر سے میرے آپ کے نبی کے بلکنے کی آواز دھوڑ دھوڑ رونے کی آواز آئی تمہیں سلمہ پریشان ہو گئی بھاگ کے اندر گئی تو آپ نے عجب تماشہ دے آپ نے یوں پورے زور سے سینے سے لگایا ہوا تھا حسین اور ایسے ایسے رو رہے تھے ایسے ایسے پورا وجود ایسے ہل رہا تھا میرے ماں باپ قربان یا رسول اللہ کیا ہوا کہ یہ فرشتہ جو ملنے آیا تھا مجھے بتا رہا ہے کہ میرے اس بیٹے کو میری یوں مذہبہ کر دیں گا مجھے وہ بڑتی دکھائی گئے ہے جو اس کا خون گرایا جائے گا میری یوں مجھے ایسے موسیقی